السلام علیکم ارمیون آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں رمضان کی سپیشل ریسپی جس میں ہم بنائیں گے مزدار سے کرسپی کرسپی پکوڑے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے تین کپ بیسن آپ اس کی کونٹیٹی کو کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں جتنے آپ کو بنانے ہو اس حساب سے پھر مسالوں میں اس کے اندر جائے گا سب سے پہلے نمک اس کے بعد اس کے اندر جائے گا ون ٹی سپونڈ ریڈ چیلی پاودر ون ٹی سپونڈ اس کے اندر جائے گا حلدی پاودر ہاف ٹی بل سپونڈ میں نے اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ اور ہاف ٹی بل سپونڈ اس کے اندر جائے گا دھنیا پاودر پھر ثابت زیرہ ڈالا ہے اس کے اندر تھوڑا سا تو اس کے اندر جائے گی اجوائن اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر ثابت دھنیا ڈالیں گے لیکن اس کو ہم تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ سے کرش کر کے پھر ڈالیں گے اب ان سب ڈرائی انگریڈنٹس کو اچھ طرح سے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم باقی کی اس کے اندر چیزیں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے ان کو اس طرح سے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا بلکل باری ایک باری ایک کو لمبا لمبا کٹا تھا تو اب ہم نے اس کے اندر یہ ایڈ کر دیے اس کے بعد یہاں پہ میں نے چار آلو لیے تھے ان کو میں نے اس طرح سے فرائز کی شیپ میں کٹ کیا لیکن فرائز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے لمبے بھی ہوتے ہیں اور موٹے بھی ہوتے ہیں میں نے ان کو اتنا تھک نہیں رکھا بلکل باری ایک باری کٹا ہے لیکن شیپ ان کی وہی ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ پالا کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے پالا کو اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے اتنی میں نے یہاں پہ تقریباً ایک کپ کے برابر ڈالی تھی اب ہم اس کو چیزہ سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک لیمو یہاں پہ لیمو رالنا لازمی ہے کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا کھٹا ٹچ دیں گے ہم تو ہمارے پکوڑے سوفٹ بنیں گے اگر آپ لیمو نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کی جگہ ایک سے دو چمچ دہیں کے ڈالنے اس سے بھی پکوڑے سوفٹ بنتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور سا سا مکس کرتے جائیں گے یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ایک دم سے سارا پانی نہیں ایڈ کر لینا کیونکہ اس کے اندر آلو ہم نے ڈالے ہوئے ہیں کافی زیادہ تو آلو جائے وہ اپنا پانی بھی ریلیز کرتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس کو سٹارٹنگ میں خود سے ہی سارا پتلہ نہیں کر لینا تھوڑی سی ہم نے گنجائش رکھنی ہے تاکہ جب آلو پانی ریلیز کریں تو ہمارا مکسٹر زیادہ پتلہ نہ ہو اس کے بعد آئل کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور ان کو فرائے کر لیں گے یہاں پہ آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی ان کو ڈال سکتے ہیں آئل میں یا چمل سے ایزی لگتا ہے تو جس طرح آپ کو آسان لگے اس طرح بنا لیں اچھا یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے میں نے اس کے اندر زیادہ پانی نہیں ڈالا تھا جو میرا بیٹر تھا وہ تھک تھا لیکن جب میں نے آئل وغیرہ گرم کیا اور اس کو فرائے کرنے کا ٹائم آیا تو آلو نے کافی پانی اپنا ریلیز کر دیا تھا جس سے یہ اپنی اصل فارم میں آگیا مطلب جس طرح کا بیٹر ہونا چاہیے تھا اس طرح کا یہ بن گیا ہے تو اس لئے سٹارٹنگ میں آپ لوگ بھی پانی زیادہ نہ ڈالیے گا جب اس کو فرائے کرنے لگے تب تھوڑا سا اس کے اندر پانی آئڈ کر کے اس کو جو اس کی اصلی فارم ہوتی ہے وہ بنا لیں اور جب اس کے اوپر لائٹ گولن براؤن کلر آ گیا تو ہم اس کو اتار لیں گے اور یہ جی تیار ہے ہمارے مزہدار سے پکوڑے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک میں اسے ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ